اور باقی میں ایک راستے پاکستان کی تمام اطاروں سے ریکرس کرتا ہوں اس پروگرام کے دور سے کہ فورس شیدول سے بہت سارا لوگوں کا نام نکالا جا رہا ہے جو کہ کل ادم تنظیموں کے ساتھ روابط میں رہے ہیں اور تقفیریت کم ارتقیب بھی ہو چکے ہیں تو ان لوگوں کا نام اس طرح فورس شیدول سے نکالنا اور ان کو الیکشن میں کھڑے رہے کا ان کو ایک موقع فرام کرنا اس میں میں اس کی مضمان کرتا ہوں اور میں اپنے تمام اطاروں سے اپیر کرتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو نام بدل بدل کے کل ادم تنظیموں پر نام بدل بدل کے دوبارہ واپس آنے میں بھی پرمدی لگا ہے جیس طرح ہم نے دیکھا کل ادم تنظیم تھی سپائے صحابہ پاکستان ان کے پہلے بہر بہر بہن ہوئی اس کے بعد بہر بہن کے بعد انہوں نے اہل سونت و جماعت کے نام سے پارٹی پھر اس کے بعد وہ بہن ہوئی اور اب پاکستان آئے حق پارٹی کے نام سے یعنی کہ یہ کل ادم تنظیمیں تو کیا کوئی جانتا نہیں ہے یا کوئی کیا لوگانی کو جانتا نہیں ہے کہ جس طرح وہ کھلے ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور کہتین کھل کر بولتا ہے کہ ہم تو کافر کے جو فتوے لوگوں کو لگاتے ہیں تو کیا یہ تکفیریت اور نہیں پھیلے گی جب اگر یہ الیکشن میں اور یہ اسیملیوں میں آئیں گے اور دیکھیں اس طرح ہمارے نہ صرف مل کے بدنامی ہو رہی ہے بلکہ دیکھیں اگر آپ نیو یارک نائم کا ایڈیشن پڑھیں تو اس میں بھی تھا کہ پاکستان میں یہ چیز پوسیبل ہے کہ آپ ٹیررس بھی ہیں اور آپ ساتھ الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں تو یہ چیز ہمارے ملک کیلئے بھی بڑا عجیب سا غلط اپریشن دالتی ہے اور ہمارے اداروں کو اس کا نوٹس دینا چاہیے میں تو اس کے بڑا حیران ہو کہ ہمارے الیکشن کمیشن اور پاکستان جو بڑا اچھا ادارہ ہے اور بڑا اچھے کام کر رہے ہیں تو وہ کیسے ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اپنا نام change کریں اور پھر الیکشن کمیشن کے سپاک ہو کر آ جائیں اور لوگوں کے سامنے آ جائیں تو میں اس کی مذہبن کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ایجاد صاحب سے بھی یہ سوال کروں گا